پیارے دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے گھمانڈر اپنے اہنکار کو قابل کر سکتے ہو دیکھو پانچ طرح کے منشعے کے دشمن ہوتے ہیں جس میں پہلا ہے کام، کروڑ، لوگ، مہو اور اہنکار جب آدمی چار چیزوں کے اوپر اپنا کنٹرول کر لیتا ہے اپنا پورا اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے کام، کروڑ، لوگ، مہو تو سب سے جو ہیڈن اینمی ہے سب سے دشمن ہے وہاں گھمانڈر اہنکار میرے سامنے کوئی ہے ہی نہیں یہ ایسی بیماری ہے جو نشک خود بھی نہیں پتا لگتی ہے پرانتو یدھی وہاں سیلف اینالیسز کرتا ہے آتم کا نرکشن کرتا ہے ہاں یا مجھے گھمانڈ آگیا ہے اصل میں گھمانڈ کیا ہے؟ اتنا کہ بھوک ہے آپ ٹکھاتے ہیں تو آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کو یہ بھوک ہے آپ کی ترشن کی بھوک ہے آپ چاہتے ہو کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں وہ میرے سمان کیوں کھڑا ہے اس کی بریڈنگ میری بریڈنگ سے بڑی کیوں مجھے بھوک ہے مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے تو یہ بھوک ہے جو ترشن کی بھوک ہے میں ہی کرنے والا ہوں میں نے یہ بنایا یہ میرا دھن تو یہ میں میں کہہ رہا ہوں ایک دن میں آپ اگر ایڈیری نوٹ کر لو میں کتنی بار کہتے ہو میں یہ کرنے والا ہوں یہ میں نے کمایا ہے یہ میرا گھر ہے یہ میرے بچے ہیں یہ میں میں ہی آپ کو گھمنٹی بنا رہا ہے آپ میں کیوں کہتے ہو آپ کی جو کہنے کی بات ہے میں یہ جو آپ کی بھوک ہے کہ میں کرنے والا ہوں یہ آپ میں گھمنٹ پیدا کرے ہیں یہ آپ میں وہ اہنکار ہے گھمنٹ ہے کسی کو پیسے کا گھمنٹ ہے کسی کو شان شوکت کا گھمنٹ ہے کسی کو اپنی پرشنسہ کرنے کا گھمنٹ ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے لوگ میرا عادر کریں لوگ ڈر کے کر سکتے ہیں لالج کے وشیبوت آپ کا عادر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے مند میں ایک بھوک ہے ترشنہ کی بھوک ہے کہ میرا سمان ہو میری عجت ہو میرے سے لوگ دبکے ہیں تو یہ ہے بیماری ہے یہ ہے پرماتمہ سے آپ کو دور لے کے جائے گی آپ کو شانتی نہیں دے گی اس کے لئے ایک علاج ایک ماتا نے بتایا وہ کہانی کے مادم سے میں بتانا چاہتا ہوں ایک بھار ایک رکشس جس کا نام تھا سکندر اس بھار دھومے میں آیا وہ ہر دیش میں جاتا تھا قتلیام کرتا تھا اسے لالس تھا اس کے مند میں ایک اچھا تھی ایک ترشنہ تھی ایک اس کے مند میں گھمنڈ تھا کہ میں سبی کو مار کر راج کروں گا مجھے دھمدولت چاہیے میں کٹھے کا ایلو دنیا کی ہے تو ایک بار اس نے اسی گاؤں کے اوپر حملہ کر دیا وہاں کوئی دوسرے دیش کا راجہ تھا اس کو اس نے ختم کر دیا خون و خون ہو گئی ندیاں ہو گئی اس دیش کا اس پراند کا اس سکندر مالک ہو گیا پر اس سمیں اتنا یدھ ہوا کہ بھوجن بھوجن سب ختم ہو گیا اب سکندر کو بھوک لگی ہوئی ہے سکندر اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ گاؤں میں وہ ایک دیوازہ کو کھٹکٹ آتا ہے ایسے کھٹکٹ آتا ہے اندرس کوئی نکلتا پھر کھٹکٹ آتا ہے ایک ماتا آتی ہے تو سکندر کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے ماں کچھ بھوجن دو تو ماں کہتی ہے بیٹا میں ابھی لے کے آئی ہوں ابھی لے کے آتی ہوں تو سکندر دیکھتا ہے تو وہ ماتا ایک تھا لے کے آتی ہے اس کے اوپر کپڑا لگا ہوتا ہے سکندر کو کیونکہ بھوک بہت زیادہ تھی سکندر نے وہ کپڑا اٹھا لیا اس میں کیا دیکھتا ہے سونے کی اشرفیاں ہیں جو اس ماتا نے زندگی بھر کما کے اکھے ہوئی تھی تو وہ ماتا کہتی ہے لے سکندر تے کو بھوک ہے یہ کھا لے تو سکندر کو بہت غصہ لگتا ہے اوہ ماتا تو میرا میری انسرٹ کر رہی ہے مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے دو ہوتی نہیں دے سکتی یہ سونے کی اشرفیاں میں کھا نہیں سکتا تو مجھے دے رہی ہے تو ماتا کا جواب تھا اوہ سکندر تجھے ان سونے کی اشرفیوں کی بھوک تھی دو ہوتی تو تیرے اس دیش میں اس دیش کے گاؤں میں تیرے کو مل جاتی تو دیش دیش کا قتلیام کر رہا ہے تیرے کو ترشنہ ہے میں تیرے اندر بھری ہوا ہے گھمنڈ کے دوسرا راجہ کیوں راج کر رہا ہے میرے نیچے ہوں میرے اوپر کیوں ہے اس گھمنڈ کی تیرے کو بھوک تھی اس سونے کو تُو پرابت کرنا چاہتا اس سونے کو تُو کھانا چاہتا اس لیے میں تیرے لیے یہ بھوجر لے کے آئے ہوں سکندر کے گھمنڈ کے اوپر ایک تلوار لگتی ہے اس ماتا نے اس کے اوپر ایک تلوار مالی اس کی بھوک شاند ہو گئی سکندر کہتا ہے ماں میں لالچی ہو گیا تھا میں کی بھوک کا لالچی ہو گیا تھا اصل میں گھمنڈ ہے ہی میں کی بھوک میں کی بھوک تو آج میں شاند ہو گئی ہے سکندر وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے دیش کہتے کہتے وہ کہتا ہے وہاں ایک بینر لگا جاتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں اس دیش میں ایک ایسی ماتا ہے جس نے میرے اندر کے چھپے ہوئے شیطان جسے گھمنڈ کہتے ہیں جسے میں کہتے ہیں اس کو اس نے مار کیا ہے آج کے بعد اس میں کی بھوک کو آپ تیار دیجئے جب بھوک لگتی ہے تو آپ کو دو روٹی چاہیے وہ نصیب نہیں ہوتے جیسے آج مجھے نے ہوئے تو آج کے بعد اس میں کی بھوک کو آپ نے کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا یہ تجھے دو روٹی بھی نصیب نہیں ہونے دے گی آپ بھی ساتھیوں اس میں کو تیار دیجئے کیونکہ یہ ہے آپ کو دو روٹی بھی نہیں دے گی دو روٹی ملتی ہے محنت سے کھون پسینے سے اس پرماتما کو شکریہ آدھا کریں ہم یہ پرماتما تو نے اتنا کچھ دیا ہمیں دو روٹی دی جس کے لئے ہم دن رات محنت کرتی ہیں تیا لاکھ لاکھ دھنیواد یہ پرماتما مجھ سے گھمنٹ کو دور لے جا پرماتما لے جائے گا یہ میں کی بھوک آپ میں ختم کر دے گا اور آپ کو جو شکتی دینے والی بھوک ہے جس میں روٹی کی افشکتہ ہوتی ہے وہ آپ دے دے گا اس کا دھنیواد کیجئے یہی ایک سادن ہے اس کا پرماتما سے عداس کیجئے کہ میرے پرماتما جیسے اور بیماریاں کام کرو لوگ مہوں کو میرے سے دور کیا ہے ویسے گھمنٹ کو بھی دور کر دے میں آپ کا بچہ ہوں پتھا مجھے ہمیشہ ہی اپنی شرم میں اکھیے اوہ شانتی